اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج میں آپ کو ایک سیریز لیم بنانے سکھاؤں گا جس کے لئے آپ کو درکار ہوگی ایک عدد وائر وائر آپ جتنی چاہیں لیمت لے سکتے ہیں ایک عدد بلب بلب میں نے دو سو وات کا لیا آپ چاہیں دو سو وات کا لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ایک عدد ہولڈر اور اس کے ساتھ آخری ہمیں جو چاہیے ہوئے تو پینچ ہو تو فرینڈز یہ ایک سادھا سیمپل ٹیسٹ لیں پہ سب سے پہلے ہم نے ہولڈر کو اپن کرنا ہے ہولڈر کے لئے میں نے ایک وائر کا ٹکڑا کٹا ہوا ہے تو اس کے ایک پوائنٹ میں ہم نے یہ وائر آپ نے لگا دینی ہے اور اسے آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے اور فرینڈز اس میں آپ نے اس کے بیک سیٹ سے اس کا ہولڈر کیپ اس میں آپ نے ڈال دینا ہے یہ دوسری طرف سے میں نے چھیلی ہوئے فرینڈز اسے آپ نے لگانا ہے دوپین شو کے ایک سیرے میں ایک پوائنٹ میں آپ نے اسے فیکس کر دینا ہے فرینڈز کنیکشن گوھر سے دیکھئے گا یہ بہت سیمپل ٹیسٹ لیں پہ آپ اسے جیب میں رکھ کے بہ آسانی کہیں پر بھی لے جا سکتے ہیں سیریز بورڈ تھوڑا ایکسپینسیب ہوتا ہے تو اس کی قیمت تقریباً پچاس روپے ہے اس کے ایک پوائنٹ میں آپ لگا دیجئے گا تو یہ سستہ بھی ہے اور ایڈجسٹیبل بھی ہے ہر جگہ پر آپ اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آرام سے اسے مومنٹ کر سکتے ہیں فرینڈز پھر آپ نے یہ تار لینی ہے اس تار کے دو سیرے ہیں آپ نے میں اسے کھول لوں فرینڈز اوپن کر لوں میں اسے تار کو تو یہ ایک سیرے میں سے میں نے یہ تار کاٹی تھی تو یہ سیرہ آپ نے نہیں لینا اس کا آپ نے دوسرا سیرہ لینا ہے تو اسے پھر آپ نے چھیل لینا ہے اسے میں نے چھیل لینا ہے چھیلنے کے بعد میں آپ بتاتا ہوں اسے آپ نے کہیں ایڈجسٹ کرنا ہے اسے آپ نے ہولڈر کے دوسرے پائنٹ پہ ایڈجسٹ کرنا ہے اس کا نوٹ اپن کر کے میں اسے فکس کر دوں گا یا ہمارے ہولڈر کے کنیکشن فکس ہو جائیں گا فرنڈز ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں یہ میں ہولڈر کو لگا چکا ہوں اب اسی کا دوسرا سیرہ جو ہے وائر کا فرنڈز آپ نے ٹو پنچو کے دوسرے فرنڈز آپ نے اسے اس کے ٹو پنچو کے دوسرے پوائنٹ میں اسے آپ نے لگا دینا ہے میں صرف آپ کو دکھانے کے لئے سکھانے کے لئے میں نے وائر لیے فلیکسبل وائر آپ نے وائر لینی اس میں 33 اور یہ اس میں سے نکال کر یہ میں نے اس کا نٹ کول کر شو کے دوسرے پوائنٹ میں میں نے فرنڈز اس میں لگا دینا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اس میں لگا دیا ہے تو فرنڈز یہ ہمارے کنیکشن اس کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں ابھی میں ٹو پنچو کو فکس کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ورک کس طرح سے کرے گا اور فرنڈز یہ بہت ہی سمپل ہے آپ اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کو کنیکشن میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو آپ ان بوکس کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو فرنڈز سیریز بورڈ کا بھی میں اوپر آئی بٹن پر دے دوں گا لیں گا اگر آپ نے سیریز بورڈ بنانا ہے تو اس آئی بٹن پر جا کے آپ کو سیریز بورڈ دیکھ سکتے ہیں کہ سیریز بورڈ کس طرح بناتے ہیں تو فرنڈز یہ پچاس روپے کا ٹوٹل آپ کا اس میں خرچہ ہے تو یہ آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں سیریز بورڈ میں جو ہے آپ کا تقریباً ٹو ہنڈریٹ ٹو یا ٹو ہنڈریٹ فیفٹی روپیز کوسٹ آئے گا یہ سیمپل بھی ہے اور تھوڑا سا چیپ ریٹ بھی ہے اس کا آسان ہے بیس روپے کا بلپ ہے بیس روپے کا ہولڈر ہے اور دس روپے کی ٹو پنچ ہوئے ہیں اب یہ فرنڈز میں نے تاریں سیل لی ہیں یہ دیکھیں فرنڈز اب میں اسے یہ میں ٹیپ لگا چکا ہوں تاکہ سیٹنگ سے آجائے اب میں اسے آپ کو بجلی سے کنیک کر کے دکھاتا ہوں یہ دونوں وائروں کو میں ٹچ کروں گا بٹن آن کر کے تو یہ دیکھیں فرنڈز یہ بلپ گلو کرے گا یہ دیکھیں فرنڈز بلپ گلو کر رہا ہے تو اب میں آپ کو کوئی سیور چیک کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فرنڈز یہ جو بھی چیز آپ سیریز پر چیک کریں گے یہ دیکھیں فرنڈز جو چیز خراب ہوگی تو بلپ فل گلو کرے گا جو چیز صحیح ہوگی یہ دو سو وائر کا ہے اس لئے گلو نہیں کر رہا کیونکہ LED بلپ ہے تو میں آپ کو ایک اور چوڑی آلہ LED بلپ بھی گلو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں فرنڈز فرنڈز اس سے آپ پنکھا اپنی اس طری یا موٹر کوئی بھی چیز بہ آسانی چیک کر سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آج تک کی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی